اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریب سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور چکن کا سالن ہمیشہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آلو چکن کا سالن ہوتا ہے اس میں ٹیمارٹر اور پیاز نظر آتے ہیں وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا لیکن میں بناوں گی آج اپنے سٹائل سے یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز براؤن کرنے کی تیرے رکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہلکی آنچ پہ پیاز براؤن کرنے کی تیرے رکھے ہوئے تھے اور یہ براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کا کلیم آف کروں ہی ہاں آپ کو باقی ساری چیزیں دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو چھکن دکھاتی ہوں چھکن یہ ہے میرے پاس تغریبہ یہ ایک کلو سے زیادہ ہے اور یہاں پہ دائی ہے پہلے میں یہ دکھا دیتی ہوں تاک کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ریسپی دینا ہے یہ ایک پاؤ دائی ہے دائی ڈالنے سے جو چھکن جو شوروے سالن ہوتے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور میں اس میں یہاں پہ ڈالوں گی چھکن اور اسے میں سپون سے اچھی طریقے سے مکس کر رہوں گی سبات سپون کا ہے نیچے بڑھئے سپون پہ پہلے یہ دیکھیں چلے میں اسے اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور اس میں میں ایڈ کروں گی بلکل تھوڑی سی ہلڈی یہ میں پاس کشمیری مرچ ہے آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیجئے یہ کشمیری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پاس اس وقت کشمیری مرچ ہے اس لئے میں کشمیری مرچ ایڈ کروں گی کیونکہ کشمیری مرچ ہے بس اتنی ہے یہ صرف کلر کے لئے آپ کو بتایا ہے میں نے کہ یہ صرف کلر کے لئے ہوتی ہے اس سے بہت پیارا ہے اس کا جو ہے جب چمچ لیا چمچ لیا میں پکڑ لیتے ہیں کشمیری مرچ سے یہ ہے کہ اس کا بہت اچھا خوبصورت کلر آ جائے گا اور چکن اور چکن اور آلو کا جو شورویا لسالت بنتا ہے جو ایسے بھی وائٹ وائٹ اچھا نہیں لگتا اس کو میں اچھے طریق سے مکس کر کے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو اس کا اگلا پروسیجر بتا دی اس کو آپ زیادہ دیڑ کے لئے اگر رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے انہا آپ اسے فٹا فٹ بھی بنا سکتے ہیں چلے میں نے دائی اور مسالہ ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور پیاز میں نے پراؤن کر لیا تھا اگر میں نے اس میں گی ڈال دیا اب میں کلیم آن کروں گی گی میں آئل میں نے کم ڈالا ہوئے آج تو میں نے خیئر گی ڈالا ہے آئل ختم ہوگے تو گی ڈالا ہے گی میں نے کم اس لئے ڈالا ہے کیونکہ جو پیاز براؤن کی ہے اس میں بھی گی ہے اس لئے اس کا گی میں نکالوں گی نہیں اور اسی میں اٹ کروں گی آجا 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 مسالہ آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں مسالہ کیا کہ جائیں گے یہ دیکھوں یہ گرم مسالہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو میرے گر میں خود پیسا تھا یہ وہاں گرم مسالہ ہے اور یہ ڈال پارڈر کیونکہ شور ہوئے والا ہے اس لئے اس میں یہ میں نے دو آجا سپون اٹ کر دیا یہ میں ڈال دیا اور حلدی آجا سپون ہلدی اور نمک نمک میں چیک کروں گی کم اور زیادہ ہوگا پھر میں اور اٹ کروں گا اور یہ دیکھے یہ گرم ہو گیا اب میں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادرا کرسل اور یہ دیکھیں دو آجا دو آجا یہ زیادہ جائے گاڈ رکھلے ہیں اچھے تھے اس پاس کریں یہ گوڑیاں nao یہ گوڑیاں یہ ماکس کردے یہ تکن کریں یہ اپس اپنے ڈپ راہے ہیں ملتے 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 ہیں مصارے کو میں نے سارے بتا دیتی ہے ایک بار پھر بتا دیں زیرہ تھا زیرہ تو بتا ہی نہیں یہ دیکھیں زیرہ تھا لال میچ پاوڈر تھا اور کشمیری مرس تھی اور حلدی اور نمک دیکھیں مصارے کو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں مصارے کو میں اچھے طریقے سے بول رہا ہوں اقریبا ایک منٹ تک میں سے اچھے طریقے سے بولوں گے ہمیں اس میں کھڑی پتہ بھی اٹھ کر دیا تھا ہمیں اسے سیزموڑا سا بن گیا کچھہ پنس کا ختم ہو گیا ہمیں اس میں نپیاز اٹ کر دوں بی کیونکہ میں نے کم اٹھ کیا تھا تو یہ اڑی بھی بھی میں سارے سمیر ہوں لیکن کچھ سرورہ پیچھے طریقے سے س bombے اس میں چھوٹے 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 میں نے ڈالے دے جو سر میں اچھے طریقے سے میں نے انہیں پیس لیا تھا مسائرہ ڑھوں ہوں اب میں اس نے یہ چکن ایڈ ساب لیا ہے بسم اللہ ایڈ پانے کیا جو رہ گیا ہے کہ میں پانی ڈال دوں گی پھر اس کے اندر چوڑ آ رہنا ہے اب میں اس کوچی طریقے سے بھولوں گا یہ دیکھیں کشمیری مرچ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا بہت خوبصورت کھلر آ جاتا ہے فلم میں تیز کروں گی اس کو میں اتنا بھولوں گی کہ اس کا جو گی ہے یہ بالکل اوپر آ جائے کیونکہ چکن سے جو ہینک آتی ہے وہ ہینک ہم نے ختم کرنی ہے کیونکہ چکن تو ہم نے بھولا نہیں ہے تو اتنا بھولیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تو لگ جائیں گے اس کو بھولنے میں ہمیں اس کو میں اچھی طریقے سے بھول دیں پھر آپ کو دکھا جائیں سوچے لے آئیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے دیکھتے ہیں ڈکناڈا سے یہ دیکھیں کنڈیشن دیکھیں ہائے رسکا اوپر آنے لگیا یہ دیکھیں خوبصورت کلر آ رہا ہے اور میں اس میں آلو ایک کر لوں گی اور آلو کو اچھے طریقے سے ہمیں مکس کروں یہ چیز ہے ہائے اس میں نمک چک کروں ہمیں نمک ہے ہمیں弄یں ہمیں کشیل ہم مصارم سے زیادہ ہے میکس کے روڑی میکس کے روڑی میکس کے روڑی آپ اپنے حساب سے پانی ایٹ کر دیجئے گا دیکھیں اس کا نکلنک کروں گیا اگر اس میں گرم پانی ایک کروں گا اور تیز ہی رکھیے گا پانی گرم ہونے پانی پانچا سو پورا اس میں وائل آئے گا میں اس پہ رکھنا رکھا دوں گا تقریبا میں نے اس میں چار گلاس پانی ایٹ کیا ہے دو گلاس پانی میں اس میں چھوڑ دوں گی اور دو گلاس پانی اس میں سوک جائے گا جب تک چکن اور آلو اچھے طریقے سے اس میں گر جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گے میں نے یہ رکھ دیا جب یہ دو گلاس پانی رہ جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور پلیز آپ ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میری ریسیپی پسند کرنے کے لیے اور سبسکرائب لائک کرنا مت بھولیے پھر میں آپ کو آگے بتاتیوں پھر میں آپ کو آگے بتاتیوں بچھلے آئیں دیکھتے ہیں اپنے سالن کو یہ دیکھتے ہیں آلو کو چک کریں گے آلو سمطنیہ ایک پروں گی آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی دیکھئے تقریبا ہم میں ڈکنا لگا کے فلم اس کا آف کر لوں گے آپ لوگ دیکھ لیجئے میں نے چار گلاز پانی ڈالا تھا دو گلاز پانی سوپ گیا ہے اور تقریبا دو گلاز پانی رہ گیا ہے اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں اس پر ڈکنا لگا کے فلم آف کروں گی آپ فورم سالن مت نکالا کریں تھوڑی دیر ڈکنا رکھا کریں چار سے پانچ میں جو تری ہوتی ہے اس وقت دیکھے آپ کو نظر نہیں آئے فلم یہ میں نے آف کر لیا چار پانچ منٹ کے بعد جب ہم اس کا ڈکنا اٹھاتے ہیں پھر سالن کی تری اوپر آ جاتی ہے یہ دیکھے فورم جو ہے نہیں آتی ہے تو آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ کے حوالے